محمد اللہ وآلہ 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 اللہ 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 ان کو زلیل کر کے جہنم میں پھینک دے گا اللہ ایسے متکبر لوگوں کو زلیل کر کے جہنم میں پھینک دے گا اس آیت بچوچ قبلہ اتنی خوبصورتی ہے کہ دنیا دے جتنے سخی نے انہاں کلوں بار بار منگیا جائے تو وہ سوڑے پیجن دے لیں وہ ایسا سخی ہے وہ کلوں نہ منگیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے اللہ وآلہ 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 اللہ فرمنتا ہے انہاں لوگوں میں زلیل کر کے جہنم میں سٹانگاہ کےڑے جنہیں میرے کلوں منگ دے گا یہ دہا مطلب ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے اللہ اتنا اکبر ہے کہ وہ جمیں جمیں منگے نارے منگ دے جائیں گے وہ راضی ہوندہ جائے گا جمیں جمیں دعا کر دے جائے گا اللہ فرمنتا ہے تو دعا دے کرو میں قبول کرنگا لیکن جرہا میرے کلوں دعا نہیں نہ کرتا منگ دا نہیں اللہ فرمنتا ہے وہ متقبر ہے تو میں متقبر نو زلیل کرنگا کیسا سکھیے دنیا دے سارے سکھی رات نو دروازے بند کر دن دنے وہ ایسا سکھیے جرہا رات نو سارے کھول دے جرہا دے منو بند دن دا وہ بھی رات نو کھول دے تحجت تکھ لوگوں بھی رات نو کھول دے کہ اللہ تسی جا کے کئی باری کھلون دے دروازے دے تے اندروں آوازوں دیئے پھر اجے ساپ ستے بار بھی جو دا سو منٹ اٹھتے ہیں تے پھر اللہ فرمنتا ہے سکھی تے ساؤں بھی جانتے ہیں کسے بیڑے تے بار بندہ زلیل اندار اندہ پھر اٹھے گا تو میں نو کوئی دے گا اللہ فرمنتا ہے میں او سکھیاں لاتا خوز او سناتوں والا نوم میں ہنگڑانتا بھی نہیں کتے سوالی آ کے واپس میں نو نہ ہوں اور بھی نہیں نہ ہوں میرا خیالے میرا خیالے ایسے سکھی کھلوں ایسے گنی کھلوں منگ لینا چاہئے یہ جو دی منگ لینا لی گالے نا جی یہ دے وچ ساری دنیا سانجیے او پہنشیہ یہ سنی ہے ندیسے لڑ لڑ کے بندے ٹی وی تے مر چلے نے تسی نیٹ کھولو نا جدہوں سے یو ٹیوب او دے تسواش ہیا سنی چکڑے تو اور گالی کوئی نہیں پیان سارا رمضان گزر گیا ہے لوگانو مصیبت کر دیاں ایک دو جنہ لڑا لڑا کے بندے انو مر کے بندے کھلا رہے ہیں ایک شیعہ بائے نے چار پائے سنی بائے نے او پہ لڑا لڑا کے انو ہے اللہ یار گال سنو آخر اس لڑائی تو نگل گئے ایک واری منگ بھی لے وہ دیکھو وہ دیکھوڑے مان یار جے کو سوابہ انو پہ ماندہ ہے تیلا نو پہ رازی کردہ ہے جس کو اہل بیعتنوں ماندہ ہے تیلا نو پہ رازی کردہ ہے پیغمبر نے نور ماندہ ہے تیلا نو پہ رازی کردہ ہے جرا ہاں بشر نہیں اللہ بھی رازی کردہ ہے یہ اللہ دی بارکات میرا خیال ہے مارے اے چوڑ بیو تیلا مانگے جا سکتے ہیں آٹھا گو تیلا مانگیا جا سکتے ہیں سامنو مانگے لے گیا کی پاہرے اسے سعودی عرب مانگ سا کرنے آتے ہیں اللہ پلو نہیں مانگ سا کرنے ہیں ہم گرہ کچھ آکا ہوندہ پہ مانگڑ لگے ہاں ہسی تے مانگے تے دے چکے جنگے ہو گئے ہاں کسان ان جی آدھت ہو گئی مانگڑ دی میرے عزیز دوستو کئی بندے ایسے نے جنہاں بینک جو پیسے اپنے رکھے ہیں نہیں تیر لوڑ پہن دیئے ناں بچوں کو دو چار ہزار دی تیو پھڑ کے گزارہ کر دنے آدھنے وہ اتھے ہی رنگے اج درو درو کی تو کر لو انہاں لاؤ یعنی مانگڑ دی آدھتی جو پہی ہو گئے وہ تو اپنے کھوڑ دی ہوں تو بندے پہ مانگڑ دے نے آٹا مانگیا جا سکتا ہے وہ تو کر لو کیوں مانگیا جا سکتا ہے کپڑے مانگیا جا سکتا ہے بڑا کوئی مانگیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے جس سخی نے مانگڑ دا طریقہ عبد سے آدھنے خالی دا نہیں نا مردہ ہو یار جنہ مانگڑ دا طریقہ عبد سے آدھنے باقی ساری دنیا دے مانگڑ دے وہ دے کھوڑے اپنے اصحاب نہ مانگڑ دے نے جدہ یہاں چار بچیاں نے وہ بیٹا مانگڑ دے جدہ چار بیٹے نے وہ پھر بیٹی بھی مانگڑ دے جدہ کھوڑے موٹر سائیکل نے وہ کار مانگڑ دے کار راڑا پرادو مانگڑ دے پرادو را جاز مانگڑ دے ایک پھر بندے مانگڑ دے نہیں دے ایک ایسی دعا قرآن چھے جلی اللہ نے خود تعلیم کی دی ہے کہ آج مانگڑ میرا خیال ہے وہ دعا دیئے نہیں اہمیت ہے قرآن چھ موجود ہے اور تقریبا ہر مسلمان نے دعا زبانی یاد ہے صرف توجہ نہیں توجہ میں کرا دے نہیں اصل گرلے بھی کوئی دعا دا طریقہ اللہ نے اصحاب رکھے ہیں ایک صورت پاک کے قرآن حکیم میں جن ادھی صورت بچ عقیدہ ہے تے ادھی بچ دعائیں پہلے عقیدہ ہے تے پھر دعائیں انہوں تے انہوں پڑھنے ہیں اے ایسی صورت ہے جلی زبانی بند ہیں تقریبا تقریبا یاد ہے کم از کم جنہوں نماز پڑھنی ہیں نا نماز مسلمانہ تے واجب ہے تے نماز دے وچ ایک صورت واجب ہے باقی واجب نہیں باقی صورتات اسی پدھن سکتے بھئی نماز دے وچ کوئی بھی صورت اسی پڑھن سکتے ہیں لیکن ایک واجب ہے اوپڑ نہیں پڑھنی ہے اہل سنتوں نے فرزان دنے اسی انہوں واجب ہے وہ صورت ہر صورت واجب ہے انہوں میر بانے کر کے یاد کرلو باقی نماز پڑھن دے مجبوری نہ دے یاد کرلو کرنی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ فاتحہ فتحہ تمہیں جتو شروع اندھی چونکہ ایک قرآن میں کھول دی فتحہ اس وقت فاتحہ آکھا گیا اوپرے بے کم از کم چلو جے بندہ نماز ہی پوری زندگی نہیں پڑھ دا تے مردین دعا نہ نہ ہو فاتحہ فاتحہ دے یاد کرلو یا راچہ نے بندے جا کے آنے فاتحہ پڑھ ایک بندے نے سورہ فاتحہ نہیں سے ہوں دی میں کہا یا تبیس سورہ فاتحہ نہیں ہوں دی تو چاکہ کردہ کی ہیں پوری تھے نماز دے دو کدھی پڑھی نہیں وہ سکا میں کہاں میں کہاں آئے ہیں میں جا کے آنے فاتحہ پڑھو وہ پڑھ شڑتے میرا خیال ہے نفس دردہ سنے آنے جنے بندے صافتے کے آنے جا کے کیاں دے ہاں دے پڑھو وہ جنہوں دی جو بڑھ شڑتا نہیں ہوں دی موت آتا بھئی میرا خیال ہے کہ کمز کم یا نماز واسطہ ضروری ہے کمز کم پھر کسے نارج کام گساری کرنے واسطہ نارج کیا ہوئی تو پھر ضروری ہے فاتحہ شریف نو اچھے طریقے نو یاد کرلو ایدھے بچک دعائے بڑی کمال دی اللہ فرمندہ تسیب منگو تو میں پوری کروں یہ اللہ نے فرمایا نا منگو توڑا کم ہے پوری کرنا میرا کم ہے میں قبول کرنے واسطہ تیار یہ سورہ فاتحہ جنو یاد ہے الحمدللہ سب نو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین پہلے تھے تعریفانے ہو دی ہیں ویسے جیدے کوئی منگوڑا ہوئے نا پہلے ہو دیا تعریفان کرنی ہے چاہیدی واہ 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 اے بندیاں ادارہ دو سو روپیہ لینا ہوئے تو سب تو پہلی گلان دے ہو آجو بڑے فبے ہو آجو بندیاں شروع ہوندے بڑے بڑے اوترے بندے نے اوچھنگے پلے بندے نو پریشان کرنے پہلے سال تے تو خیر صلی اللہ سی تے نو کی ہوگی اوچھے رب موکجن دے تو میں نو کرے کیوں تے جیدے کوئی پیسے ادارے لینے او دے کونے ادارے لینے ہونتے آکڑا بڑی صحیح تے آج کرنے کی کہ کتے ہوندے تو کی کارنے اے دا ملنے پہلے تعریف کرنی ہے تے پھر منگنے اللہ فرمان دا کھلو گو تے میری تعریف کرو یہ منگن دا طریقہ اللہ آپ دا سے ہے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پاننے والا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے وہ رحیم ہے وہ مالک ہے اس دن کا جس دن عدلے کا بدلہ ملے گا ایتھو تا کہا کہ ان جو ہے جو سوالی سہید سامنے ہی آگیا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجہی سے مدد مانگتے ہیں تیری عبادت کرنے ہیں ترے کھڑو منگنے ہیں اسا کیسے اور کھڑو نہیں ہے منگنہ اسا تیرے کھڑو منگنے عبادت کیو تیری کھڑنے ہیں تیرے کھڑنے ہیں لا دے بندے ہو جی دا بندہ کامکہ رہے تنہا بھی دو دو دے کھڑو لینی ہیں تو الگی ہے کام بندہ کامیکال نہیں ہے ترہا کامیکال سے کرے تنہا بھر شو 하나 بعد اسے ٹیکس آیدھار کو نہیں پرجائے وہ مددہ لڈے بندے وہ تھولے آج دہ کام کرنے میرا خیر بہت اچھی گا لے بندے نو سمجھ جانا چاہیدہ ہے جدی عبادت کرنے آنا مدد یو دے کونی مگنی ہے بات تھوڑے بندے بولنے سارے بولن گے تھے ایا کنا بودو بایا کنا ستائین او یارائی مران خان بچارہ اے آیت پڑھ دا ریا ایا کنا بودو بایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پی ٹی آئی آنا دی توجہ ہو اس آئیتے او دے کین نڑی ہوئی یا گنا بودو بایا کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہی بے چپاؤ دے ہور سواد آئے گا جنو ایک مولیسہ فرمان دنے کہ جی تو یار تسی بھی قرآن چیئے ہی پڑھ دے ہو تو نماز پہ ہی پڑھ دے ہو میں کہا اے ہی پڑھنے ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں جدو نماز جھ کھلو کے آن دے ہو مدد تیرے کڑھو مانگنے ہاں کہ نماز تو فارغ ہوگے دجھے بندے میں جی کیوں پائے گی سوال سمجھاوے تھے جو آپ سمجھے چاہے وہ ساکر نماز جھ کھلو کے جو ہاں دے ہو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک تو وہ سے کہے نماز تو فارغ ہوں دے ہیں سار قدیہ ہو دے کڑھو مدد قدیہ ہو دے ملکھو مدد اللہ دے ایک کے در باقی سارے ہوں دی مخلوق نے اے بندے بے چکے ہوں پائے جی جدو ایہ کا ناپو دو بھائیہ کا نستائی نے اللہ تو علاوہ بندے بے چکے ہوں پائے جی اُنہاں بندے ہیں جو پامے انہاں بندے ہیں جو مولا عباسوں انہاں بندے ہیں جو مولا مصطفیٰوں انہاں جو مولا حسینوں پھر آخر وہ اللہ دی مخلوق نے اللہ تو نہیں نا نبی پاک اللہ نے میں کہہ نہیں تو اڑا کی خیالر نبی پاک اللہ نے در collected مصطفان رب نہیں مندی تر علیت نبی نعیب نے نا علیت نبی خلیفہ نے نا علی تے حضور دے جان مشین نے نا تے جڑا منی ابن رب نہیں مندہ اور نائب ابن رب کیسے من جائے گا بندیاں ہمیں شاکے غلط کر لیں اگر کسے بندے انہوں کو بیوگوی کیتی ہوئے تو اسی ہوتے ذمہ دار نہیں کو بندہ ایک بیوگوی کر جائے سارے پیڑنوں پھڑ لانا کی چلو ایک بندہ غلطی کر رہے سارے پیڑنوں پھڑ لانا کی خبردار ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہمارے دین میں ایسا نہیں اسے کیا ویچ بندے کیوں پاندے ہو جنہوں اللہ دی بات کر دے ہو مدد بھی اللہ کوئی مانگ دے نماز ہے جو کو جاندے ہو تو باہر نکڑ کے ویچ بندے پاندے ہو نہیں کہ یار اسی ہر بند ہیں تو ویچ نہیں پاندے اجیڑے بھی بندے نے بندے بچ کیوں پاندے میں جارہ پوری صورت پڑھ لائے پھر گل کرنے ہو اسے کہا پڑھ لو اور میں جارہ بچ گل کرنے ہو صورت پڑھ لائی کیا اللہ نے وقت ہے یا گناہ بدو بھائی یا گناہ سائن تیری بات کرنے ہو تیری کوئی مدد مانگنے ہو میں نے وجہ لگا جیو اللہ فرمایا گل کرو تو ان کی مدد کرا کیا ہو چاہید ہے آٹا چاہید ہے کپڑے چاہید ہیں گڑی چاہید ہیے گل کرو مو جھکڑو اللہ فرمایا بہت اچھی گل لے کہ ہون آٹا بھی بچی آجائے گا حلال دا گوشت بھی بچی آجائے گا گڑی بھی بچی آجائے گی وہ کوئی اور گھر نہ کرے ایک کوئی کرو اہدن سیرات المستقی سبحان اللہ اے اللہ ہمیں سیدھی نہ دکھاؤ یا ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ شیعہ اندھ نے ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے قائم رکھ اے سنت اندھ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ جہاں بھی ترجمہ کرو گے منگناتے ادھے کون جینا رستہ سیدھا رستہ میں کہا مولی صاحبہ گو پڑھو اگو آنگا سیرات اللہ زینہ اللہ زینہ کھڑ دی دے رہے میں کہا ایتھے ہی کھڑو جو گال پہ اندھی زی اللہ نا بندہ پہ آنگا زی عبادت میں کرنا تیری کہ مدد بھی مگنا تیرے کون تو میں نو سیدھا رہا دے تو دے گال جو تیرے نا رہے کہ تو ہی میں نو سیدھا رہا دے میں کہا ایدہ کی ترجمہ سیرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ لوگوں کا میں کہا پھاس گئے ہیں اے لوگ میں چکنے بھائے ہیں سیرات اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ اور ہے اللہ زینہ کہ اللہ کھڑو پہ مگنے ترجمہ لوگ پہ مگنے اللہ سیدھی مدد نہیں کر سکتا اور یا اللہ کسے نو راو کھانا چاہے تھے وہ کھانی سکتا اور یا رہا اللہ صدی کسے نو راو کھانا چاہے کسے دل میں چلا صدہ را پا دے پا سکتا کہ نہیں اور قادر مطلقے قادر مطلقے حضرت آدم علیہ السلام نے علم اللہ نے اگے اگے لگے کے نہیں سپڑایا علماء نے قرآن چاہے لکھے ہے تفسیر عثمانی چاہے لکھے ہے شبیر عمد عثمانی نے کہ اللہ نے حضرت آدم کو علم ان کے دل پہ الکا کر دیا الکا کرندا مطلب بے بے کہ صدہ علم او دے دل چپا دیتا بس نہ کہ دور پڑھن گئے ہیں نہ کہ دور پڑھے ہیں اللہ صدہ جیڑا اللہ نبی دے صدہ دل میں چھے سارا علم پاسکتا ہے وہ بندیاں دے دل میں چھے سرات مستقیم نہیں پاسکتا بہت شکریہ کہ اللہ بہت مہمانی بڑی باریکی نہ سنیا جے اگر اللہ بغیر کسے فرشتے تو صدہ صدہ نبی دے دل میں چھے علم پاسکتا ہے تیتا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو بندیاں صدہ رہا وہ خواہ سکتا ہے آپ کے لئے خواہ سکتا ہے دلی صدہ کر شدے شیطان نیڑی آن دے ہوئے اللہ پاسکتا ہے ایمان نا دس میرا دل کرتا ہے بوے بوے کے قرآن لے جا تو بندیاں وہاں کھا تو ہم اس قرآن دا واسطہ جے دس ہو اے اللہ جو قادر ہے تو اللہ جاندہ بھی اور قدرت بھی رکھتا ہے اللہ چاہے نا این امر کرے جنہا کن کہے کہ کائنات بنا سکتا ہے جنہا حکم ایک گلے تو کائنات تباہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو بندے میں ہدایت نہیں آسکتا ہے یار چاہے پیئے ہدایت آجائے بس آگئی دل چطر جائے آگئی سرات ایک مستقی میں دل چاہ جائے آگئی 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 کائنات بھی پاک ہو گیا موں بھی پاک ہو گیا بندہ ستے راستے تے آ گیا اور میں کہا اللہ زینہ سرات اللہ زینہ نماز دے بچی کھلوتا ہے اے بچی تو بچی پہ آنا سرات اللہ زینہ اور یہ لوگ کون نے جڑے نماز دے بچا گئے ہیں اور یہاں نماز دے بچا گئے ہیں اللہ زینہ یہاں مطلب ہے کوئی لوگ ہیں ہاں مانگ میں راستہ تجھ سے رہا تھا اور میں جملہ کہنے لگا نوجوان یاد رکھو اللہ اور بندے میرے جیسے کے درمیان اگر ہم بندے اسی بندے وجبائیے نہ اسی بندے وجبائیے تشرتے اللہ وجبائے تدینے وہ یہاں رساں کو بندہ وجبائے ہیں یہ اللہ نے وجبائے لکھا لے سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا راستہ کچھ لوگ جے جی حضراتِ گرامی کچھ لوگ جے لوگ آگئے جے لوگ نہیں ایک آیت پڑھنے اس سورہ مبرکہ نسائے اللہ فرمزا یا یحلزین آمن لا تقرب السلاطہ وانتم سکارہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم نشے میں ہوتے ہیں حتی تعلیم ما تقولون اس وقت نماز کو پڑھو جب تمہیں علم ہو کہ ہم موں سے کیا کہہ رہے ہیں اے آیت دا شان نزول بھی میں پڑھ دیا ہوں جب لکھے آنے ان پڑھ اے شاہ رفیدین دا ترجمہ شاہد القادر صاحب محدد صدر بھی نہیں تشریف وہ فرمان دے کہ یہ جو آیت ہے نا یا یحلزین آمن لا تقرب السلاطہ وہ فرمان دے کہ پہلے حکم فرمایا کہ نشہ میں نماز کے پاس نہ جاؤ یہ حکم جب تھا کہ نشہ حرام نہ ہوا تھا یہ اس وقت حکم آیا جدو نشہ حرام نہیں سی لیکن نماز سے منع ٹھہرا دیا کہ اگر نیند ہے اور بہوشی ہے یا مرس سے اپنے موں میں نکلتا ہوا تم سمجھتے نہیں تو پھر اس حالت میں نماز درست نہیں وہ فرمان دے جدو آیت اتریئے وہ دو نشہ حرام نہیں سی ہویا باقاعدہ اس وقت اللہ نے فرمایا پھر اگر پھر چھپی لیا کرو کم از کم نماز دے ویڑے دے ہوشش ریا ساڑے دے دور نہیں گزریا ساڑے مقدر جنگے جدو اسی جمعے آنا وہ دو مکمل شراب حرام ہو چکی اسی پیدا جدو وہیاں وہ دو حرام سی اونا بندیاں دیگا لیا جنہ دے دور شراب چل دی سی نشہ روشا بندے کر دے ساڑ بڑے نشہی ساڑ مکہ جے چلو وہ جنو اسی مکہ مزمان ہے نا تے مدینہ منوران ہے یہ سارے یارے بچ پرانے نشہی ساڑ ایتھے جنہیں بندے نشہ کر دے چوری کر دے پہو پتر تو چوری کر دے پتر پہو تو چوری کر دے چاچا پتی جے تو چوری کر دے ماما پنے میں تو چوری کر دے وہ دور ایسا سی کہ دادا نشہ کر دا سی تے پوترے باستے ہی نیبورا گھشڑ دا سی دا جی رہ پتی جا نشہ کر دا سی وہ چاچے باستے تھوڑی جی رہ گھر دا سی کیونکہ مناتے آئی نہیں سی پہاری کوئی نہیں سی اللہ فرمایا پہلی گلتے ہوئے دو تین چیزا دسینے اگر تو ہاتے آنا ہو فکرہ سنیا ہو گئے تھے فرما دینے اگر تم نشہ میں ہو تو نید کی بہوشی ہو تو اور اگر مرض ہے کوئی ایسا کہ موچ ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں مثلا کسے ویڑے بندے نو بہوشی اندی ہے کسے ویڑے بندے نو نین اندی ہے کسے ویڑے مرض ایسا ہو جاند ہے اب پاگل بندہ ہو جاند ہے انہوں پتہ ہی نہیں اللہ فرما دے اے پاگلاتے باجب نہیں ہوشوارے ہاتے باجب اے دا مطلب ہے گالن نیرین نشہ دی نہیں گالن بیماری دی بھی بچا گئی تینین دی بھی بچا گئی اے دا مطلب ہے اے لیل لفظنا اس وقت نماز پڑھو جب تم پتہ کرو تمہیں جاد ہو تمہیں ذہن میں ہو کہ میں مو سے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اے دا مطلب ہے جے ہوش ہے نا ایتھے کہ میں کی پیانا تو او دو پڑھو جے تو اڈے ہوش شراب دی بجاتے ہوئے تو شراب نہیں پینے جے نین دی بجاتے ہوئے تو چنگی ہوشنا آکے پڑھنے جے بیمار ہو تو کدھ رو علاج کرا کے آو اے دا مطلب ہے گالنیلی نشہ دی نہیں جیڑا نماز پڑھ دا ہوئے تو مو تو آن دا ہوئے اللہ زینہ اور ان لوگوں کو نہ جانتا ہو او فیم نامی کھائے تے نشہ چھے سبحان اللہ صلی اللہ بھائی جرس نامی پیئے تے نشہ چھے پوری زندگی شراب نامی پیئے تے بندہ اور نشہ ہی ہے کہہ رہا کہہ اللہ زینہ نو نہیں جانتا اللہ فرماتا اگر نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تم کہتے ہو سرات اللہ زینہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دیں لوگ اندھنے ٹوپی مگوائی ہے میں دادہ صاحب ہوں اور اندھیہ تے نماز شروع کرنی مدینہ اور مسلح مگوائے ہیں مدینہ تے مسلح تو بغیر بھی نماز ہو جانتی سجدہ گاہ کوڑ کوئی نہیں تے مٹی تے بھی نماز ہو جانتی یہ تو پڑھنا رہا بھن اور ٹوپیاتے مسلح مگوائے کے نماز دی تیاری کرنا لیا نماز کی پہلی تیاری ہے کہ انعام والے ذہن میں ہونا ضروری بہت شکریہ تجھا بندہ نماز دے نیڑے نہ جائے ہروں بندہ نشہی ہے جناب بندہ نماز نہیں جانتا اللہ فرماندہ جن پر ہماری نعمتوں کا نظر صدقہ جوان جن پر ہماری نعمتوں کا نظر ہوا اگلی گل بڑی اہم ہے میں کیا اللہ نعمتہ ساڑھے طریقہ ہے آنکھوں والوں آنکھیں تھوڑی بولے نے بڑی نعمت ہے سار کو اکھا ہے نے اسی نعمتہ آنے ہیں سار کو پوتر ہے نے نعمت ہے دودھکار ہے نعمت ہے سواری ہے نعمت ہے سیت ہے نعمت ہے ترکے آئے ہو نعمت ہے آکسیجن پر ملتی ہے نعمت ہے اینیہ نعمتہ سانو دیتی ہیں نہیں اگلو فیر کو نعمتہ آنے بکھ رہے نے صدقہ جامان صدقہ جامان بہت شکریہ اینیہ نعمتہ تا ساڑھے تا بھی ہے نا اللہ فرمایا تو آڑھے تا نعمتہ ہے نے وہی شک نہیں کیتیاں بھی میں نے پر اوہ پھر اور نے لیکن اوہ گڑھنے اللہ نے قرآن چھاننی لا دیتی ہے سارا جہانی کہلے گیا موردے موردے بچ رہے گیا ادھر بیکھو گئے تے مہدلی چھاننی بڑھ دینا لیکن اللہ اوہ کون نے بسم اللہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے نعمتوں کو نازل کیا ہے لیکن اللہ نعمتہ تا ساڑھے تا بھی ہے فرمایا دجا کام تو آڑھے تا نہیں نا اوہ کی اوہ میں پڑھ دوں بسم اللہ جناب پڑھنا تشریف فرما ہو گئے تو دیت وجہو میری طرف پوری شرازی صاحب نے کچھ جلدی سی مجبوری سی ہونا دی تو پھر میں پوچھے آئے بچے انہوں کو ساڑھے کور کچھ ٹائم ہے اگلی مجلس پہ پہنچنا انہیں کہا کچھ ہے میں دے دیں ساڑھے کور اگلے پہنچ جن دا میں کہا ٹائم بچ دا ہے انہیں کہا بچ جن دا میں جب بچ جن دا تو پڑھ رہا ٹھیک ہے این یہ دعاں کیتے ہیں ایک ہور دعاوی کرو اللہ پاک زاکران دیاں مجبوریاں ختم کریں آمین بہت شکر دعا ہے رجی مجرہ بندہ مجبور ہو دعا کرنے کی بہت شکر جی میرے بندہ دعا کرنے کی دعا ہی بہت شکر میرے حسین دعا کریں سب دیا مجبوریاں اللہ ختم کر مجبور بندہ مجبوری ہوں اصل چنہ زاکران دیاں محساب بہت زیادہ ہوں دی میں نے بڑا احساس ہوں دا میں بہت تھوڑیاں پڑھنا زاکرین بہت بہت پڑھتے میں حیران ہوں نا لوگ آنڈے موجزے ہوں دسلت پر آنے دورج جیدہ بندہ بولپونوں پڑھ گئی تھے پڑھ گئے پھر کرا چیٹ ہو جندا موجزہ ہی ہو چکین کرو میں نا روز موجزے گھن صبح میں بڑے ٹائم نہ نکڑنا بڑے ٹائم نہ پہنچنا پھر بھی کار ٹائم نہیں ملتا کسے بندے نو بچے نراز ہندے کئی بڑے پہ کسی کار ٹائم نہیں دندے بھر بھر تھوڑیاں پڑھنا بہت میرا حلقہ بھی مادہ ہو دے یعنی سندھ شاہر کے سندھ میں کہتے ہیں کہ آئے نہیں بڑی بڑی دور زاکرین اے پتہ نہیں میرا مالک وہ اے نا تے ایسا رازی ہے پتہ نہیں یہ کیڑے بیڑے نگل دیں تے کیڑے بیڑے اپڑ دنے ہو چاہی دیں کہ لے بڑے واپس ہندے فیر ہو تھا ہی میں بھر تاری نہ ہو یقین کرو میں صرف سمجھنا کہ اے ذکر علی یہ کیسی چیز ہے یہ دے بچے مگن لوگ نے اس واسطے میں ہی نمستہ صرف دعائی کر دعا نہیں کر اے دعا پہ کر رہا کیجئے دعا کرنا یقین کرو یہ بہت مصروف لوگ نے اس واسطے دعا کر میرے عزیزوں اللہ فرمند ہے نیم تا توہڈے تو بھی آئینے پر راہ اونا دا منگو جیڑے توہڈے جیسے میں کہا اللہ نیم تا ساڈے تبھی نہیں فرمایا اونا تبھی نہیں اونا بچ کی بات ہے سرات اللہ زیدہ جی آجے بھی ثابت ہو جائے گا پہ یہ لوگ آئینے انہوں من دیں تو انہوں نہیں من دیں حضرات گلانا کی دیئے شکوانا کی دیئے قرآن تیاتھے عظیم ان کا رہے ہی نہیں ہمیں تو لوگ کہتے ہی ماننے والے ہیں ہم مانتے صرف صرف اور صرف اسے ہیں جو چلے تو سرات مستقیم بن جائے آجے جیدے دورانا سرات مستقیم پڑھے آجے مننا تے راہ لپن واسطہ مننا تے قبلہ رستے واسطہ اللہ بنا تے سرات اللہ زیدہ میں کہا صدریہ جی میں کہا اللہ اللہ زینا انعمتہ لہن نعمتہ تے ساڑھے تری نے ماں باپ نعمت نے اولاد نعمت ہے تیا نعمت نے رحمت نے پتر نعمت نے دودھ نعمت ہے ساڑھے تے بہت تری ہیں نعمتہ نے اللہ فرماتا ہے تسی فیر ہو نہیں اوہر نے اوہ کی وہ دو شرطہ نے ان سن لو تو میں نے اجازت دے دیو پہلے شرط اللہ فرماتا ہے تسی ہو نہیں اوہو نے میں کہہ کرے اللہ فرماتا ہے غیر المقصوب علیہم وہ وہ ہیں جن پر ہم کبھی غصہ ہی نہیں ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ وہ ہیں جن پر ہم کبھی غصہ نہیں ہوئے تے توڑی تے تے روز پنجاری میں غصہ کرنا پنجاب واری پھنو ماف کرنا پنجاب واری پھنو رہن کرنا ایک واری تسی ایک ایک درج دو دو کم کٹھے کر رہا ہوں دے ہو راضی کرنا لہوی تے نراز کرنا لہوی جو ماں بھی پاڑا ہوں دے اور راضی کرنا لہوی آہوں دے کسی کے جوتی باگ دو رہا ہوں دے پھر میں نراز رہوں ایسے ایسے تھاما تو میری جھکتے جھکی گئی ہے جتھے اہل سنت آہوں دے ہی نہیں لوگی عزیدی جنہ مجلس آج ہے اہل سنت ایک بھی نہیں ہوں دا او تھا ہمیں جوتی جھکتی ان ہوں دے جو مغزوبِ علیہ ہیں نارے مولادی مجلس سنگیا کہ نارے مولاد ازا کر دے جوتی لے گیا وہ سمجھ دنے خوریا جب ہی اللہ راضی ہو گئے اے عزید آنے کے رامی قدر عزید کئی باری اللہ نے راضی کرنے کئی باری نراز کرنے یہ دا مطلب ہے عزیدی ہو نہیں وہ وہ ہے جن پر اللہ کبھی مغیر مغزوب اللہ ان پر کبھی غزبناک ہی نہیں ہوا اللہ غزبناک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی کے خلاف کو بندہ کام کرتا ہے انام والے وہ ہیں جو اللہ کی رضا سے نکلتے ہی نہیں ہیں اور حضرات جو آر وقت اللہ کی رضا میں رہے اسے کو معصول کہتے ہیں نہیں نہیں بندے انگر انہوں نہیں بندے تھے انہوں نہیں بندے ایتر میں قرآن تحط رکھنا ایتر تو ہطھ رکھ معصوم ثابت کرتا جا میں مندہ جانا کرتا جانا اور وہ ایسے ہیں کہ گمراہ بھی کبھی نہیں صدقہ جانا وہ ایسے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے کبھی گمراہ نہیں ہوئے میں پہلی برشی دو ایسا نہیں تھے وہ دو اتھو لگا میں پچھڑ مرید کیا مار پیٹ کے راہ لبہ جرائی درنوں ہوں گے اگو خیل نکیا نکیا نو پوچھے ہیں ایڈیا ایڈیا نکیا نکیا آپ میری عمر بہلو تو ایڈیا نو پوچھے ہیں مجلس ایدری انہاں کا ایدری ایدہ مطلبے بڑے رہے ہیں ہوں دا زوم نہیں رکھنا چاہی دا ہاتھی چھوٹا بھی ہاتھی ہوں دا یار جی مرادہ پتا ہے انہاں پوچھرنا چاہی دا اجی بھی کنیا مجزاں چاہی اے اے لگا ہے مشینری بھی لگی انہاں دیئے جنہوں تس ہی آن دے کلو کی انہوں دے سانو لوکیشن کرلو لوکیشن کئی باری لوکیشن کرلی انہاں دیئے یقین کرو ایک تھا لوکیشن لگی سی شاہرانو میں کہا کسا کو پوچھلو وہ نہ کھلی لگی میں پھر بھی پوچھلو اے نہیں لگی میں لگے چلو اگے گئے تھے اگے ستالہ آگیا لوکیشن آگیا دے بچوں دی ہو جو میں کیا گا گھروں گھٹی اور بننا سی نال نال ستالہ سی ایک در دیوار سی نال بننا بچاندہ سی لوکیشن آگیا پہنگ جاؤ میں ہے ٹوروڑ آگیا نے کسا بندے کو نہ پوچھلی میں کہا تاہی اللہ کیا سرات اللہ سی میں کہا مشینری بھی کھٹ گئی میں کہا انہوں نے کسا بندے کو پوچھنا چینا اس بندے نے پوچھیا پھائی جی مجلس کتے ہوئے وہ ساکیا پیتر لگے جاؤ اتھا 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 کے سامنے یاو مہیرہ اور لوکیشن پیتر پی دس دی سی ساڑھے کوئل سی گھٹی پھر اتھا دی گیا ہے یہ دا مطلب پھر بندے دی لوڑ پہ گئی ہے پھر بندے دی لوڑ پہ گئی ہے جو میں لوکیشن ہر بندے دے موبائلے چوہے پھر بھی کدی نہ کدی بندے دی لوڑ پھر آگیا جو لوکیشن ساری بھی پھر چوہے بندے دی لوڑ پیجن دیئے نا قرآن میں نے آتا چک قرآن ہر کار موجود ہے آل محمد دی فیر بھی لوڑتا ہے ان لوگوں کا ہمیں راستہ دے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ان کی صفت کیا ہے ان پر اللہ نراض بھی نہیں ہوتا اور وہ کبھی گمراہ وہ کبھی بھی گمراہ بہت شکریہ نہیں ہوتے یہ دا مطلب رستہ عوضہ لے رہے ہیں جنہا آپ رستہ نہ پھولے ایک پڑھ میں مجز بن گیا میں آگیا کوئی بندہ کر لو انہا تیرہ چودہ سال دا مونڈا موٹر سیکل دے گنا ون ٹو فائیو دے گھل دیتا ون ٹو فائیو دے گھل دیتا ون ٹو فائیو دے گھلو دا مونڈا وہ تھے کھلو دا کاری آنک پاگی اور میں کیا ایدھر مجز کے ترے ساکہ میں تو لینڈا ہے آجو پیچھے او پچھے انہوں دیتی سکی سے ون ٹو فائیو دے بیٹھا ہونڈا ادھر اے دل نہیں کرتا یہ سا ہوتے جائے ادھر تلی کرتا میں سا ہوتے جاؤں یہ پیشاں بھی جائے جائے میں دیکھے نکڑ جائے وہ ساڈیا کے لگ گیا اسی مگر لگ گیا وہ کوئی خورے کتھے اٹھ پڑ گیا گڑی گیا وہ میں جو پیشو دویں ہوئے وہ سانو نار کھڑ نہیں وہ یک کوئی کتھے نہ سکیا میں پھر فون کی تھا آئے ہونڈے نہیں پھر مونڈا کر گیا اوہ میں ہمونڈا لپیتے ہی آئیے کتھے گیا میں ہم کوئی نہ سکے اجرہ نہ سکے نہ انہوں حادی نہ بنائیں اللہ زیرہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کبھی گمناہ نہیں ہوئے ایک اور میں سانو دیں ہو یہ بھی میں سچی دیتی ہے بنا کر نہیں دیتی اگری بھی سچی دیتی ہے اے فتح جنگ دا علاقہ اٹک دا علاقہ وہ اٹک جانا سی تے وہ پیندہ پتا نہیں سی پاڑی پاڑا دے بچ وہ ایک میر بان نے ساڑھے بہت اچھے وہ سیاہی بڑے بندے کوئی ستر سال دے قریب ہوں گے انہوں نے میں آکھا اب تُس ہی گتے ہو انہوں نے کہا میں ہمیں جانبہ مائیدس تے میں ہمیں نو ہی لیا جو انہوں نے پاڑا دے کھڑو میں پاڑ پاڑا دے کھڑو گیا تے اوہ آگا ہے انہوں نے کہا آجو پیچھے وہ لگے لگی گھڑی ہسی پیچھے پھر تے پاڑے میں ساؤں مہی رہی ہی انہوں کے اگے لگی سی نا گھڑی اوہ ادھا گھنٹا ہو گئے آتے مہیرس کے دنے رہی سی تو کوئی نہ آئی اوہ کھڑو گا ہے کہ جلہ مہن کی گھل ہوئی ہے اوہ ساں گئے میں راہ پہ پوچھنا جانو اوہ جلہ اگے لگا سی نا اوہ ناں گئے میں راہ پہ پوچھنا اوہ دو میں نو پک لگ گئے کہ جلہ آپ پوچھتا ہوگے نا انہوں گے نہیں لائی آہ 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 کوئی سا ہی تو ہمتے آپ پتہ نہیں وہ حسن وہ اکھڑ باکی سان وہاں پھول گیا تے میں کیا ایسے تے مگر لگا ہوگے نہ بندہ جنو آپ پتہ نہ ہوگے تے میرا ہن بندہ کھجڑی ہو جندہ ہے تیرا کیشی آلیا سان نشیب چلی نو مانے ہے حسن خلیفہ تو ہوں بلا فسر حیدر کرار نو مانے آئے سو حسن میں چھاٹے نے آلی نو تیری تینشن مک جندی ہے تو نبی تو بعد ایک قبل داتا سجدے کرو علی راہ کچھیں آوے اس نے نے مولا دیرہ روائی دیتی بہت شکریہ وللزوالین سجی گھر لکھیں 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 تائم نربائی پڑی نے پیغمبر دا فرمانے کسے پچھے ایسی حضور وہ سرات کیا ہے حضرت علیدہ قدم آیا فرمائے یہی سرات مستقی میرے عزیزو سدہ رستہ میں اصحاف بیان کر رہا ہوں ایک آیت سنو ایک آیت اور دعا خالق فرماندہ ہے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَةَ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَا اَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیتا ہے جن پر اس نے انعام نازل کی ہے نہیں کہ اللہ اوکرون نے جنہیں تو اپنے انعام نازل کی تین کنا درستہ چار قسمتے لوگ اللہ نے قرآن جسے نے سورہ مبارکہ الانعام جی اللہ فرماندہ مِنَنْ نَبِيِّنَا وہ نبی ہیں پہلی گلتے میں جنہ درستہ صدہ ہیں تو مگر ترنہ جی وہ کون میں نبی پھر وَسْصِدِّقِينَا اور دوسرے وہ لوگ جو صدیق ہیں پھر اللہ فرماندہ وَسْشُہَدَا اور وہ لوگ جو شہید ہیں اور چوتھے وَسْوَالِحِينَ اور وہ لوگ جو اللہ کا نظیق صالح ہیں سارے ہاتھیں بحث تھے انہوں بندی نہیں ان کے سے ایک لفظ دینا بحث کر سکنا نبی جینت ساری دنیا متفقے نبیاں دا راستہ جی نبیاں دا راستہ ادھا مطلبے جی دو بندہ اندھا ہوئے ان امتہ علیہ حیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے ادھا مطلبے کوئی نبی ذہن چاہ جائے تو نماز ہو جن دی ہو جن دی بلکہ چنگی ہو جن دی تو کہا اندھا سعودہ یاد آجا فی چنگی ہن دی مرے رہے کہ بابا توافہ کرتا ہی آج دے دوران میں بابا ہی تھی آنے چلو لبائے کرنا ہمان لبائے کتنے کھنجے ہیں اندھا میں نغیم لگ گیا منجیل آئی سے کورے میں ہی پر آکے نہیں پاکستان اے اللہ دیا بندے آجیڑا ہونجی ہوتے ہیں نہیں ہوتا ہوئے گا کی لہے پیانا نماز دے گچھن ہوتے ہیں جن کوئی نبی یاد آجاتے ہیں نماز اچھی ہو جائے گی جنو خشوہ خضوہ آنے چار قسم دے بندے اللہ دے سے ہیں یہ دا مطلب ہے نماز ہے کوئی نبی ذہن چاہ جائے تامی اچھی ہو جن دی ہے کوئی صدیق ذہن چاہ جائے تامی اچھی کیا بات ہے کوئی شہید ذہن چاہ جائے تامی اچھی کوئی صادرہ ذہن چاہ جائے تامی اچھی میرا خیالے نبی تھے سارے بندے متفق نے میں صدیق تھے ایک بحث دا لفظ کر کے توڑے کوئی جائز رہن لگا صدیق دے ذہن چاہ جائے تا نماز کمال ہو جن دی ہے نبیان دا راستہ سرات مستقی میں پھر صدیق آن دا راستہ اے صدیق دی باری مٹھے ہو جن دے ہو کیے اور یار نبیان دا راستہ بھی سرات مستقی میں تا جرہ کوئی صدیق ہوئے اے صدیق مبالک ہے صادق تو وہ گئے صادق تو انجھ راگ گئے ہوئے نہ انہوں صدیق آن دے یہ دا مطلب ہے شہدہ دا راستہ کمال ہے یہ دا مطلب ہے نماز ہو دی کمال ہے جنہوں نبی بھی یاد ہو صدیق بھی یاد ہو شہید بھی یاد ہو تسالے بھی یاد ہو صدیق واسطے ایک آیت پڑھنا اتھے اکتفا کرنا وہ جنگالے ہیں غیر مقذوبِ علیہم بلزوالین نہ ان پہ اللہ نراز ہوتا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اے قرآن اے سورہ مبارکہ یوسف اللہ فرمندہ ہے حضرت یوسف دے متعلق خالق فرمندہ ہے یوسف ہو ایوہا صدیق ہو حضرت یوسف وہ تھے جو بڑے ہی سچے تھے حضرت یوسف انہوں صدیق قرآن نے آکھ ہے اے دا مطلب ہے صدیقہ نہ راستہ سیرات مستقی میں صدیق اچھے ایک ہورا حقم جیدہ موجود ہے وہ سورہ مبارکہ مریم ہے خالق فرمندہ ہے انہوں کانا صدیق النبیہ جو ابراہیم تھے نا وہ سچے نبی تھے اللہ نے ابراہیم نے صدیقہ کیا جی کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں دوان صدیقہ جو صحاب لالوں صدیق کے مہدے ہوں دیں کیا بات ہے مولت و جزاد ہے تو یار تاریخ والے صدیقہ اور ہے قرآن والے صدیقہ اور یارہ قرآن جزت ابراہیم نے صدیقہ کیا اللہ کیا صدیق پھر ایک جمعہ صرف ابراہیم واستے تک ابراہ دوسرا حضرت یوسف واستے تک دعا میرے عزیزوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق ہنتو ساں دسنا ہے اینیہاں مجزہ سننیاں جائے اگر کسیدہ دی طرز یاد ہو سکتی تک مسئلہ بھی تو یاد رہا ہی سکتا نہیں رہ سکتا پتہ ہے تو انہوں جواب دیو جواب دینا ہے حضرت ابراہیم نے بہت پوچے سن کے پنے سن بہت اچھا پوچے سن ایک واری پوچے ہوں زندگی سے ایک واری بھی نہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی بہتر نہ پوچے اسے صدیق کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا اور دوسرا ایسی کہ اور بھی بڑے جاتے سچے ہوں گے دیکھا اللہ نے حضرت ابراہیم لہا کہا تو پننے نے تو پننے نے انہوں نے پنشڑا گا بندے کے پیشے ہوں گے بندے کے پیشے ہم نے تو پننے جیدہ بندہ بہت پننے انہوں نے پانشڑا بندے انہوں نے قتل دا پروگرام بنایا انہوں نے پتا جنہوں نے پتا پچے سن انہوں نے آگل آئی سنہوں نے قتل دا پروگرام بنایا ہے حضرت ابراہیم نے کیا بندے کے پیشے انہوں نے کتل دا پروگرام بنایا ہے حضرت ابراہیم نے آجو جی آجو دوسرہ صدیق حضرت یوسف مواقع ہے دسہ صدیق کے مجھے وہ کبھی بھی مغزوب الاہم نہیں ہوتے اور ولا زوالین بھی وہ کبھی گمراہ کبھی گمراہ اے دو جلدی میں کر نہیں سکتا چونکہ بار بارش بھی یہ بندے اندر آگئے ہیں میرے میرے بنو اے صدیق جنہوں اللہ صدیق کا کھینہ اللہ صدیق کا کھینہ وہ سڑک تے گمراہ تے کدرے رہ گیا وہ سطوے کمرے جوی بی بی کہہ رہے ہیں ہوئے تے گمراہ نہیں ہوتے اے مولد انہوں جزا دے لے سطوے کمرے جو بی بی نے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھولو یار کہہ رہے ہیں اے قرآن اللہ فرمندہ ہے اس نے دروازے بند کر دی دروازہ نہیں دروازے بند کر دی گئی صدیق نال نال توردہ گیا صدیق نال نال توردہ گیا اور بوے بند کر دی گئی اے جدو جاندے سڑ پہتے بوے بند کر دی سی او دو نس جاندے پہلے بوے چھو دو جے بوے چھو تری جے بوے چھو سطوے تھا مطمئن ہوگے چلے گئے اے قرآنیں وقالت حیطہ لکا جدو سطوے کا میں نے چاہا کہنا تینوں پہ یعنی ہے ارہا قالا معاذ اللہی انہو ربی احسان و مسوح فضلت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خبردار باہر بھی میرا رب موجود تھا یہاں بھی میرا رب موجود تھا تو یہ تکانے سارے جبان چو آئے تو انہوں کی پتہ چراتہ کی ہوں دی وہ پھڑ دی رہی ہے مگروں کرتہ پھاٹ گئے حضرت یوسف علیہ السلام بلکل بار نکڑ گیا آگے کھلوں گے آن جا کے کھلوتے ہیں اللہ فرما دے اللہ گواہ رہی جمیں صدیق گیا ساں تمہارے یار اے ڈا صدیق اے دا مطلب ہے اے نسے نے آج ریپ مونڈے تو انہوں ہم دے نے میں تے کدھی کسا نو فون نہیں کیتا میں نو فون آؤ دے نے اببا جی بہنو ان کمیں کانا کے نہیں ہیں تے آؤٹ کے نہیں ہیں میں تے کدھی آن دے انہیں کسا نو کو شریف آدمی آمیں میں نو چڑے لے چمڑ گئی ہیں خوسن ہی میرے دے انہیں میں کی کروں اے جی تھی آج تک تے نو کو نہیں چمڑی جیڑی میں دے یوسف نو چمڑی سی اگر نو جوانو قرآن پڑھونا تو پھر تو انہوں پتا لگے میں ایک سوال کرنا نو جوانو تھے اے بی بی دروازے تے بند بی بی کر دی گئی سی جنہوں یوسف نسے نے کھولا نا رہ گا ہوں سی کمان یار دروازے تے بادنیت بی بی بند کر دی گئی جنہوں یوسف دھوڑے نے اللہ نے قرآن ہی دسیا اے تجھے صدیقا نو من جاؤ جنہوں میں صدیقا نا انہوں اندروں من جاؤ جتے بھی تجھے کر گیا نا اوٹین شار نو بے کے برائی تو بے کے نسنا تو آجا کام میں پوے کھولنا میرا آل محمد دا صدیق بھانا اے آل عبراہیم دا صدیقے میں پہنا اے آل عبراہیم دا صدیقے یوسف اے صدیق بھانا آل محمد دا صدقے تو انہیں سنن تو صدقے خدا دیکسم آل عبراہیم دا صدیق دے پیر بھی ازاد سا ہاتھ بھی ازاد سا بی بی نے غلطی رادہ کی تا وہ دھوڑ گیا آل محمد دے صدیق دے ہاتھ بھی پا باندھ سا پیر بھی پا باندھ سا نا موسیٰ کازم سی انہا پدماش بی بی اندر وڑی انہا کہ تُو اندر وڑا سی الزام لا دی آنگے تُو اندر وڑا انہا اندر وڑا کے پاروں کنڈی ماری بی بی اندر داخن ہوئی جدو بندے آئے نا روڑا پانا لے او دو میرے امام اٹھے نماز پا پڑھ دے سا نہیں تھا بی بی نماز میں کر دے سار اٹھاؤ بھئی سار اٹھاؤ حیران ہو گیا انہا کہ بی بی تینو اسی جاننے ہیں اوز ہے کہ تُوزی مین انہا کہ ہم تجھے جانتے ہیں بڑی تُو نماز پی جاتے نو کہڑے کامسی صدقے 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 تم مجھے جانتے تھے اب تم مجھے نہیں جانتے میں تم سے کلام بھی نہ کر دی اگر مجھے میرا امام اجازت نہ دیتا انہا کہتو جدی متقین ہے سانو پتا ہے انہا کہتو انہا پیچھے نہیں بی بی تا پتا سی اور دھانو میرا کوئی نہیں پتا حیران ہمیں حضرت موسیٰ کازم دے پیر بھی پتے نے ہاتھو ہی پتے نے اور آلے ابراہیم دے صدق دھاڑ کے اپنی عزت بچا گیا آلے محمد کے صدق نے کہا اللہ گوار ہے نا بھاگتا نہیں پیر پبند ہے ہاتھ نہیں بھاناتا ہاتھ پبند ہے اونا نسکہ اسمت بچائی زی میں انہاں ایچائی مدگی لانا بنا ہوا کہ آلے محمد دا صدق ہے میں بڑھا جنہیں نسکہ عزت بچائی وہ آلے ابراہیم دا صدق سی جنہیں آئین تقویٰ دے کے پیچیا وہ آلے محمد دا صدق ہے ایسے لوگاں دا لستا چاہیدے ہیں جیڑے کدی بھی گمراہ نہیں ہوئے میں بھیرز کی تھی ہے اوہی میرا موضوع ہے جیڑے کدی گمراہ نہیں ہوئے افسوس ایک کی اور او دے جیسا روندیاں اس دنیا تو کبرش تر جنے جیڑے لوکاں دیاں اے ہو جیانتی ہیں شرافت دے پردے دے کے کار پیج دے رہے ہیں اس بی بی نو نا پوچھا تے نو میاں کی اوہ سا کہ آج تک جنہیں میرے کلائے نے اوہی شریف نہیں سن تے جنہیں میں نو کارسہ دے اوہی شریف نہیں سن میرے مت شریف لگ گئی کوئی نہیں ساری زندگی میری بدماشہیں چے گزر گئی زندگی چے پہلی باری اللہ میں نو ایڈے شریف کوڑ بیجیا تو میں اللہ کے دعا کی تھی ایڈے شریف دے قریب آ کے بھی میں واپس بدماشی وجہ تر گئی تے میرے خالقہ میرے تو اڈا بد قسمت کوئی نہیں جے میرے مقدر نے ایڈے شریف کو لائند ہے ایڈی شرافت دوازت ہے میں نو شرافت نصیب کار قتل ہوگی سے اوہی بیجی شہیدہ اسلام ہے صدی جنتی ترگی مار دیتی سی ہونا کہ توں الزام کیوں نہیں لیا اور ساکہ جو میں اندر بڑی ہیں میری پلی دی ایڈی پاکیز گی تے نہیں چھائی ایڈی پاکیز گی میری پلی دی تے چھائی تو میں اللہ کے توبہ کی تھی تو میں معافی بن گئی جیڑا خاندان لوکانیاں اے ہو جنیا تینیاں نو پردہ دے کے تے عزت دا لباس دے کے کار پہنچاندے رہے اونا دیا تینیاں بازارا جو اندھاری چاہتے ہیں میں تو آڑی حائدی آوان میری تاگائی نہیں جو آنے سے چاہی گا کہ بنا میں کئی بری بینا کہ اے دے سننا دو ساڑی مجل سن دے نے تو فضائر سن کے پھر چلے جان دے نے مسائب دے قریب آندے پھر چلے جان دے پھر چوٹے آندے نے شاید ہونا ان کی صدر سے ہے کہ او سوڑے نہ بیاجے صدقے جام صدقے جام اپنی محبت دا اظہار کر دے نے اور اے گل چلو توہاں کی تیت میں دعایت ہی نہیں پڑھ دینا جڑی اے گل کی تینا میں روایت پڑھ دینا اے بڑا کریم خاندان ہے جوہے اپنی محبت دا اظہار کی تینا میں روایت ہیوں پڑھ دینا لیکن ایک میں دکھ دی گل پہلے کرنا میں نے دکھ لگ دے ہیں کہ بندیاں نمہ لوگاں دا دکھ لگ دے ہیں اہل بیعت دے دکھنے لگ دے قدیب بندے اہل بیعت دے غام میں چھے روندے ہوں دے نا مسلمان سارے تے اس ازاداری تو دور نہ کیتا ہوں دا تے آج ہر بندہ فلسطین دے مسلومہ دے حق جگل کرتا اے جننے انہ دے حق جگل کرتے نے صرف ہونے چنہے مسلومنے روندے قبلہ پڑھ کے بیکھلو ورڈ دی تک خبرہ پڑھ کے بیکھلو جتھے جتھے کوئی مسلوم دے رون والا موجود دے وہ دیا آوازہ پہ نکل دیا نے راتی میں ایک خبر پڑھئی ہے میں نے تکلیف ہوئی ہے انہاں لکھیا ہے کہ فلسطین کے مسلمان جانوروں کی خوراک کھانے پہ مجبور یار جانوران دی خوراک نہیں انسان نہ دی نہیں جانوران دی اتھے کر کے گلہ پڑھ گئی یہ کی بھلا پوری مملکتہ اسلامیہ سیر جوڑ کے مسلمان گلتے کرن صرف وہ ہی پہ کر دیں جنہوں اوک کربلا یہاں دیں خدا دی قسم باقی گھن لی کوئی نہیں لگا کرتا منتکھ لگتا ہے ایک دور پھر اسی پورا ملک گامچی ڈب گئے پتنگاں لکا لکا لیں انہیں دوراں چھپا لیں انہیں پولیس چھاپے بھی مار دی نوازشریف صاحب انہیں دی دختر انہیں کے اختر وہ بھی گیا انہیں وہ جا کے انہیں کل اخصوص کر کے آئے انہیں یار ایک دور پھر یہ ایک گلہ کٹے آگیا ہے جہاں سارا ملک یار سو گئے چھو ڈب گئے ہیں دس مورنوں سانوں ملاک نہ کرے کر سوچیا کر کنے گلے کٹے گئے ہیں ایک گلہ کٹے آگیا ہے بندے بندے جا کے اب سوچ گیتا ہے جتے انہیں گلے کٹے ہیں سنتے ہیں اینا خون وگ گیا سی لاش آتے ٹیر کو میں پڑیا مولا لی دیا دو دیاں بیٹھیوں بڈی پہنڈ نکی پہنڈ دے گلج باما پا کے جملاک ہے فرمائے میرے گلج باما پا کے رولے کسے نہیں ہوں تازہ خبر پڑا تازہ خبر پڑا ایک انٹرویو لے آئے صحافی نے فلسطین دے صحافی دا اس کے پاکستان دے ویڈیو بیکھی اے دے بچیا نہیں خبر آجو دے چاند راتے جساڑیاں ماما پہنا مہندی لوان دیاں نا تھاں تے مہندی وہ آن جا ہاتھ رکھ دیاں تے وہ مہندی تے وہ تے پھول پائے جاندے تے پھر اس تو بات چوڑیاں چلاندیاں اے تو تک چوڑیاں وہ کسے بندے بیکھے ہیں فلسطین دے بندے نے خبران بچے کہ چاند راتے تے بی بیاں مہندی لوان دیاں پہنیاں تے چوڑیاں پاندیاں نہیں پہنیاں انٹرویو میں کر لے میں ویکھی بیسے کر لے وہ صحافی دیا آکھاں چوہاں سو نکڑے نے دے ہو سا کہ کیوں رون دے ہو وہ سا کہ راتی ویکھیاں پاکستانے توڑیاں تینیاں پہنے تو سا کہ ہاتھ ہی نہیں پہلے یہ دہ مطلب ہے اس گالتے توڑی ہائے کیوں نکڑی اس واسدے توسی اس تاریخنو جاندے ہو جتہ مظلوم کا سندے ہاتھ لگ لائے جتہ مطلب ہے جمیں جمیں تو تقریف ہونوں نہیں ہے جتہ مظلوم نور ہونتا ہے جتہ مظلوم نہ تعلق کی کوئی نہیں ہنپارا جملہ میں دورا دینا ان آنکھیں پہ زہرہ دیاں تینیاں پہلے مک جاندیاں تے شاہ میں جناہ ہو گیاں یہ لفظ میں چکا تاریخ پر چکاں اس واسدے اسے لفظ نو دورا دینا حضرت زینب علیہ جتہ واپس ہونے لگے نا جی اے شاہ میں چو قیدہ چھوٹیاں نے تو حضرت سجاد نے محار پھڑ لیں تو ترپ ہے تو رہنے تو بی بی پاک فرمائے سجاد بیٹا تو تو آپ محار پھڑ لیں حضرت سجاد فرمائے دینا کیا کرو کیا کرو تیرے ناکے دی محار میں کسے غیر دے ادھج کے میں دے پیغمبر دی بیٹی دی آواز آئی غیر کوئی نہیں شاہ میں چو بھی میں اپنا ایک لاب لے اب آزر وہ تو ہم ساری گانے یاد ہے جان کے پوچھ دے نہیں تاکہ ساٹھ تک گھن پہنچے امام وقت نے فرمائے دینا اممہ شاہ میں چو کوئی ایسا بندہ اس قابل ہے جنہاں تیرے ناکے دی محار پھڑ کے تیرے اگے اگے ٹھو رہے فرمایا ہاں سجاد سرکاری ملازوں میں پانی چھڑکتا ہے جدن میں دربار گئی ہیں پانی چھڑکتا ہے ترہیواری میرے کڑھ لنگیا جان کے پیلا بندہ ہے جیسے اتنا مو چک کے میرے ہلو نہیں رہے تو سائے گھر سوڑ رہی ہے کار نہ لنگ دا سی گھل بھی کر دا سی تے پوری گھل نہیں کر سکیا ایک کس گھل کی تیئے ترہوں پھے رہا ہے جی کیونکہ بہانے بہانے نہ کھولو لنگ دا سی تے گھل کر دا سی میں نے سنا کے تے اچھی نہیں سی کر سکتا کہ یزید اور پچھنگے تیرا کی طلقے کیوں گھلہ کرنا ہے آدھے محمد نا جڑے بندے بولتے سر نہ عزت نا انہاں نو مار دیندے سر جیتے مومنہ دے پینڈ ناؤن دے سر وہ تھو وڑا کے لنگ دے سر تے دیتے دشمنانے رسول دا پینڈ ناؤن دے سر وہ تھو وچو دی لنگ دے سر تاکہ لوگ مارن جیتے مومنہ دے کاروں دے سر وہ تھو وڑا کے پرلے پاس لنگ دے سر لنبی تاریخ ہے کی پڑا بی بی فرمائے مومنے ساڑا حب دارے انہوں ساڑے اجرم دا بڑا دھر دے ترہی باری میرے کو لنگیا ترہی باری اس گال کیتی ہے پہلی باری لنگیا تے ایک گال کیتی سو تیسری گال تو ہڈے لی کرنے بی بی فرمائے دیئے پہلی باری گزرے تے صرف میں نو اینہاں کیا سو ایتھے کیوں آئے ہو صدقے جاما کیوں آئے ہو اندرے پھر ٹر گیا پھر پاڑی چھڑی دا چھڑی دا بھانینا کھڑوں گزرے ہیں تے دجہ جملہ ہے دے موچوں نکڑے ہیں پتہ نہیں کنہ آئے دا دل سڑ گیا سی بی بی فرمائے تھلے مونکر گیا اندہ سوئے تو ڈیمان دا جنازہ بھی راض روٹ بی بی فرمائے جو ترے جیواری گزرے ہیں پتہ نہیں دا دل ہی پھنڈ گیا ہوئے گا بی بی فرمائے ترے جیواری گزرے ہیں گزردہ گزردہ اندھے سنے ہیں اٹھے کربلا آگلہ کسی فرمائے بی بی فرمائے مہت چھوپ رہی تھے آپ ہی اندھے اوز آگ بچ ساڑکیں شہید ہو جانا سی تیری جوتی ہے نا پتہ معاشا بچنا ہوں دی حضرت بشیر مہاری آباد رہو بشیر مہاری بھڑ مہار بھڑ لی بشیر نے ایک کربلا بھی آیا جی کربلا تو مدینے بھی آیا جی میں آخری جملہ پڑھنا مدینے ایک کچھ دن رہا جی اے بشیر سنے آیا جی وہ جی نے کربلا چو آکے مدینے اعلان کی دا زاکرین تو سنے آئے لوگوں مدینے دے سردار اجڑ گیا میں ساری گھر چھڑ دیتی ہے ایک کچھ دن مدینے رہا پھر حضرت سجاد نکر لگا گیا میں نے اجازت میں تنیا پچھے چھڑڑا ہے حضرت سجاد روندے اٹھے اندر جا کے اندر پھپھی ہو بشیر جن تسا مانگ کے لے آسے وہ اندر میں تنیا کھڑ جانا چاہنا حضرت زینبی علیہ نے فرمایا ظاہرے جلت تنیا دور چھڑ کے آئے وہ جلدی جلدی تنیا کھڑ جانا چاہیتا ہے لیکن سجاد انواق ذرا رکے میں تنی ویدیہ دے کرا میں علی دی بیٹھیں انجھے ہی ٹور شڑا میں کچھاں کیے یہ علی دا کار اے اجڑے بھی خادی نہیں ٹور دے تو انہوں نے پتہ ہے تس مہرمج لوگ کی پتر منگ دینے آزول جناد کوڑا آگے منتا منگ دینے آج سیب لوگ رکھ دینے چولیاں مجھ سیب رکھ دینے پتر دیا منتا مندے 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 وہ اہل سندھ میں مندے اور اللہ پوری کر دے جنہیں جنازے بانے دیڑے باندے دینے اگر پیچھے گڑے بڑے ہو سا ہی ہے حضرت بی بی پاک نے فرمایا انجھ نہ جائے حضرت بی بی پاک نے کہ بلا ایک کپڑا لیا تے ہر بی بی کو اوہدہ زیور لیا جنہیں باچے کے زیور واپس میرے تھا انہوں نے ایک گھٹری بنائی گھٹری بنا کے بی بی نے فرمایا سجاد اے انہوں جا کے دے حضرت سجاد بارائے نے دردہ جمعہ ایک کی جنہیں بجھے تو میرا آسو پہلے ہے تو انہوں نے آجا شاید لیا کے نہ تے حضرت سجاد فرمایا بشیرے پہلا تو میری پھپی ترہا شکریاد آگا تو اے نہ سفر ساڑھے ناڑ گیتا ہے تو تنیاں بھی پیچھے چھاڑا آیا ہے میری پھپی پیان دیا اے جملہ سننا تیان پھپی میری پیان دیا ہے پہ اے کچھ توفے نہیں جدہوں باپ واپس تنیاں کھول جاندے کچھ نہ کچھ نہ لے کے جاندے تو کو کاروبار کرن تا نہیں آیا تو سانو چھاڑن آیا ہے لیکن خالی نہ جا آہ میری پھپی تنیاں توفے دیتے لے تو اگلا جملہ دل کھا جائے گا بہر سے سجاد فرما دے میری پھپی پیان دیئے جو ہے نا انہوں قبول کر لے قدی میں وسلم دی آہ میرے بیران دے دروازے کھول لے اندعباد رو اے میرے بیران دے دروازے کھول لے اے میرے بیران دے دروازے کھول لے اے آج اندرے تیرے سامنے نے چاری گھردہ دروازہ باندے عباس دا بوہ کھول لہوں دا جاہر دا بوہ کھول لہوں دا عبداللہ دا بوہ کھول لہوں دا میرے حسین دا بوہ کھول لہوں دا میرے کاسم دا بوہ کھول لہوں دا آج میں تنوی دیا کر دی پورا مدینہ ویندہ قبول کر لے جنہوں آج کیتے ہیں نا حضرت سجاد دے ہاتھا دے گھٹری نووے کے بشیر کہنے لگا کہنے لگا مولا اکوری گھٹری کھول کے میں نوکھاؤ زہرہ دی تین میں لوگی دان گیتے نے جنہوں نے حضرت سجاد نے کی بلا گانڈ کھول لیے نا سب دو ہوتے دو دور نظر آئے تھنے اتھا دیا چھوڑیاں نظر آئے ہیں کچھ پائے پیرا دیا پا زیبا نظر آئے ہیں دو قدم پچھے ہٹ کے تڑکے ہندہ ہیں ایک خون والے دور مریعت دیاں پا رہن گیا اے زہرہ دیاں دیاں زیور مریعت دیاں کی میں پاڑ گیا میں عزت نہ لے زیور واپس کرنا زہرہ دی تین آنکھوں کوئی ایو جا سمان دے جنہوں بیخ کے یا میں بھی رون دا رہا تو میری اتھاں بھی رون دیاں رہا حضرت سجاد گشری اندر کھڑ کے فرمان دیاں اممہ عزت نہ واپس کر دا عزت نہ تیان دا میں نو کوئی عزت داری دا سمان دے زیور اصا کی کرنے نو بطول گیا تینہ ہیو جڑ گئی ہیں میری ام مومنہ تینہ کیڑا زیور پان گیاں بی بی نے پھر آخر جملہ ہے ایک رومان عطا کیتا ہے بچھو صندوق دے کٹ گئے تو بی بی فرمان دی یہ جا بشیر نو آگا زہرہ دی تی تیرے دے دان کی تی ایک رومان سی او اصا ہر دے متھے تے بند دیتے صدقہ جاوہ صدقہ جاوہ اددجہ رومانیں اے بھی گواہ دے تا ہر دے میں رکھیا سی اے حشر دا گواہی اے تیری عزت داری دا سمانے تیرے ملے بانے دے عزت داری دا سمانے آجوہ کربلا دا عالم لے آکے برامد کریے تو بندے سیارت واسطے آج اندن فرمائے سیارتی جدو کرو گے شارے رو ہوگے جنوہ کسی نہ گٹھڑی کھولو اے وے حضرت بشیر نیا کیا مولا ایک ورہ یہ رومان بھی کھول میں نے معاف کرنا اور رومان جڑے ہی سی آپسے چھ جڑے ہی سی خون نہ جڑے ہی اور امام نے آج کھولیا آج کھولیا جدو پورا رومان کھول کے مولا نے آج کی تانہ سامنے پہ حضرت بشیر نے وے کھاتے کہنے لگا ہوں عزت دا واسطہ دا سر اے دے وچ سراخ کیسے ترہے سراخ نے اے دے وچ سراخ کیسے نے اوہ میں نے دست دیو تو میں کار لے جائیں عزت وارے چیز دیو اوہ بی بی پاک نے پیجے رومان میں حضرت سجاد جڑی گلت سے سن لو تو میں نے اجازت دے دیو دس ان تو پہلے حضرت سجاد دیں حق کھا جو آج تو ہنجیو نکلنے شروع ہے آج تو خون دی لکیر جنور زیشتہ کہیے نا فرمان دنے مولا نے دستان دے ناندر سو لیکن انج میرے سامنے نہ رہو میں ڈاو کا سوال کر دیتا ہے میرے مولا فرمان دنے جواب لے کے جا اے اوہ رومان ہے جڑا میری ماں رومانے داس محرم نو علیہ سکر دے گر موسیقی موسیقی